السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کسی کو گیس کی پرابلم ہو اور اس کا آنے کا کوئی فکس ٹائم نہ ہو تو وہ اپنی نماز اور تراوی میں کب وضو کرے گا دیکھیں اگر گیس کی پرابلم ہے اور اس میں وقفہ اس کو ملتا ہے یعنی زیادہ اس کو گیس آتے ہیں اور وقفہ ملتا ہے نہیں پانچ دس منٹ کا ٹائم اس کو ملتا ہے تب تو وہ جیسے ہی وضو کرے گا اور اس کے بعد نماز پڑے گا اور اس کے بعد اگر اس کو بیچ میں ہوا خارج ہوتی ہے تو وہ نماز توڑ دے گا وہ پھر سے وہ نماز پڑے گا اگر لمبا وقت اس کو ملتا ہے دس منٹ کا مسئلہ ہے تو جو اس کو گیپ ملتا ہے اسی میں وہ نماز پڑے گا لیکن اگر اس کو ایسا ہے کی ہر دو منٹ پر اس کی ہوا خارج ہوتی ہے اسی کوئی بیماری ہے تو پھر کسی بھی نماز کے شروع ہونے سے پلے وضو کر لے گا اس کے بعد وہ نماز پڑھتا رہے گا گرچہ اس کی ہوا خارج ہوتی رہے استحاذہ والے مسئلے کی طرح سے ہوگا جس کو بار بار بتایا جا چکا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گا بس جب جب نماز پڑھے گا وہ وضو کرے گا لیکن اگر اس سے پانچ دس منٹ کا وقفہ ملتا ہے دس منٹ لگتا ہے عام طور سے نماز کے لیے تو اتنا ٹائم اس کو ملتا ہے تو اسی ٹائم میں وہ نمائے پڑھے گا لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر اتنا لمبا اس کو وقفہ ملتا ہے تو ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ جو ہے ہوا خارج ہو جائے تو بھی وہ نماز پڑھتا رہا نہیں بلکہ وہ نماز سے پہلے وضو کرے گا نماز میں شامل ہو جائے گا اگر اس کی ہوا خارج نہیں ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر ہوا خارج ہو گئی تو بعد میں پھر سے وضو کر کے دوبارہ وہ نماز پڑھے گا لیکن اگر زیادہ کثرت سے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر اس کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لے اور پھر وہ نماز پڑھتا رہے میں دیکھیں آپ کا دعا مل گیا ہوگا